موسیقی جس طرح ہر سرچ انجن پر ہمیں کوئیری دیکھنی ہوتی ہے کہ یوزر کیا سرچ کر رہا ہے تاکہ اس کے گنسٹ ہم پھر کیورڈز ہی سرچ کریں اور ہمیں اکثر ٹولز ایویلیبل ہوتی ہیں کہ ہم اس کے بیس پر جا کے ہم کیورڈز سرچ کرتے ہیں اور ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سی کانٹینٹ ڈیویلپ کرنا ہے اس کیورڈ کے اگینسٹ ایپسٹو میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ٹول ایویلیبل نہیں ہے جیسے ہمیں ویڈیو سے کے لیے کوئی ٹول نہیں ملا ہمیں دوسری ملٹی لنگول کے لیے کوئی ٹول نہیں ملا ہمیں اس کے لیے بھی کوئی ٹول اویلیبل نہیں ہے پھر الحال کہ ہم ایسی کوئی ریسرچ کر لیں جہاں پر جا کے ہمیں اگزیکٹلی کوئیریز مل جائیں کہ لوگ کیا سرچ کریں گے لیکن پھر بھی کوئی ورکراؤنڈز جیسے ہم نے ویڈیو میں دراب ڈاؤن میں آٹو سیجسٹ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر بھی ورکراؤنڈز اویلیبل ہیں جس کی بیس پہ ایپ ڈیویلپرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا نام رکھنا چاہیے کیا نام زیادہ چلے گا ultimately game تو آپ نے بنانی ہے یا ایپ تو آپ نے بنانی ہے اس کا کیا فوکس ہے لیکن جب آپ سرچ پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو سرچ لوگ لکھ کے کرتے ہیں یا بول کے کریں گے دونوں صورتوں میں کوئی ٹیکسٹ جائے گا ٹیکسٹ اس کے گینسٹ وہ سرچ انجن سرچ کرے گا وہ ٹیکسٹ کے اگینسٹ وہ کیا کیری ہے اگر وہ کیری آپ کی ایپ کے نام سے مل جائے تو وہ اگزیکٹلی میچ ہو سکتی ہے لیکن اگر نام سے اگزیکٹ میچ نہ کرے کم از کم ریلیٹیڈ تو ہو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے جس میں سب سے پہلے کوئی ٹول نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ ٹپس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ وہی پلے سٹور میں جائیں آپ ڈیسٹوپ سے بھی جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ ٹائپ کرنا شروع کریں گے آپ کو نیچے ڈراب ڈاؤن میں سرچز ملیں گی سرچ بوکس کے نیچے تو یہ ریلیٹیڈ سرچز جو ہیں یہ گوگل آٹو کمپلیٹ کرتا ہے یہ آٹو سیجیسٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سرچ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ سرچز جو ہیں لوگوں کی سرچز جو ٹپ کیوریز چل رہی ہوتی ہیں گوگل ان کو ریکارڈ میں رکھتا ہے تو پلے سٹور میں بھی آپ کو سرچز ملیں گی آئی اوئس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ آئی اوئس میں آپ کو یہ فسیلیٹی ویلیبل نہیں ہے تو گوگل میں آپ کو یہ جب کیورڈ مل جائیں گے نیچے پلے سٹور کے اوپر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ کوشش کریں یہ سوچیں گے لوگ شاید کیا سوچ رہے ہوں گے یا لوگ کیا سرچ کریں گے آپ کی ایپ کو دھوننے کے لیے یا آپ کی گیم کو دھوننے کے لیے وہ کیورڈز وہی بیس کیورڈز آپ دوبارہ سے اپنے بار لسٹ بنائیں اس کو پیپر کے اوپر نوٹ کر لیں یا ایک نوٹ پیٹ میں لکھ لیں اور اس کو پھر یہاں پر گوگل میں باری باری چیک کریں کہ کیا وہ آپ کی کیوریز وہ آئیڈیاز ٹھیک تھے جب آپ دیکھیں گے نیچے سیجیشنز آئیں گی سیجیشنز کو بھی نوٹ کریں کہ لوگ کیا لکھ کے سرچ کر رہے ہیں یا گوگل کیا سیجیشنز کر رہا ہے کہ کس طرح کیورڈز ہونے چاہیے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو یوزرز ہیں وہ کیا کیورڈز لکھ رہے ہیں اپنے اس کے اندر ریویوز کے اندر تو وہ میٹر کرتے ہیں کہ وہ کیورڈ کیا ہیں اور اس پہ گوگل جا وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو رینک کریں پھر تیسی چیز جو ہے آپ جب کیورڈز سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری گیمز نے یا دوسری اپس نے اپنے نیمز کیا رکھے ہیں آپ ان کے ناموں سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک پرٹیکلر کیٹیگری میں سرچ کر رہے ہیں جس طرح سے میں نے ایک گیم کی سرچ کی ہے تو آپ جب ایسے کوئی گیم یا اپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایسے کچھ ریزلٹس ملیں گے اب یہ سارے کے سارے جو ریزلٹس آ رہے ہیں کافی آپ کو سیمیلر کیورڈز ملیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ باقی لوگوں نے کس طرح سے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کو مکس کر کے یا ان میں سے ایک یونیک نیم اپنا نکال سکتے ہیں ایپ سٹور میں ایک یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ نے ایپ کا نام رکھنا ہے تو بیسیکلی آپ کو یونیک نام رکھنا ہے آپ کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے کسی اور نے اگر ایک نام رکھا گیا تو وہ آپ کا نام ہوا تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ چیزیں وہی بات ہے پولیسیز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گی لیکن کیورڈز سرچ سب سے پہلا سٹیپ اس کا بھی ہے کہ اگر ہم نے کوئی نام سوچنا ہے اگر ہم نے کوئی رینک کرنے کی بات کر نہیں ہے تو پہلے ہم کیورڈز تو دیکھیں کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں جب ہم یہ کیورڈز سمجھ آ جائیں گے جس کے کچھ طریقے میں نے آپ کو بتائیں دسکرپشن اور لانگ ڈسکرپشن میں یوز کریں گے یہ چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا